دیش میں چاندی پورا وائرس کی انٹری ہونے کے ساتھ ہی چیز قصہ ویباگ میں بھی ہر کم بچ گیا ناجستان میں بھی اس وائرس کی انٹری ہو چکی ہے ویباگ اس وائرس کو لے کر پوری طرح سے مستعد ہے یہی وجہ کی چاندی پورا وائرس کو لے کر اجمیر سنبھاک کے سب سے بڑے اسپطال جواہر لال نہروچی کے سالے میں بھی اسپطال پرشاہ سن چاندی پورا وائرس کو لے کر سترک ہے چوالہ نہرو میڈیکل کالج کے پرشارے انہیزت سامریہ نے اینڈی ٹی وی سے خاص بارچیت کی ہے اور وائرس سے بچاہف کے ساتھ ہی اس کے لکشنوں کی بھی جانکاری دی ہے آپ کو ایک خاص رپورٹ دکھاتے ہیں چاندی پورا وائرس کو لے کر رائستان سہیت اجمیر کے چکت سا ویباگ الٹ موڈ پر ہے سمیں سمیں پر چکت سا کو دوارا سرکاری اسپطالوں کا نرکشن کیا جا رہا ہے اور سمبند چکت سا ادھیکاریوں کو نردیش دیے جا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے کا روگی آئے اُس کا اچھے سے علاج کریں اور تمام جو انویسٹیگیشن ہے وہ کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو جیلین میڈیکل کالج اجمیر کے پرنسپل ہے ڈاکٹر رانیل ساوریا وہ راؤن ڈاکٹ لوگ ہر ویباگ میں اسی طریقے سے نرکشن کر رہے ہیں اور جو ایفیکٹڈ جو لوگ ہیں علاج کے لیے جو آئے ہیں ان کا یہاں پر باری باری وارڈ میں چیکنگ یہاں پر ان کی کر رہے ہیں اور پرپی ایک جو مریج ہے اس کے بارے میں جانکاری لے رہے ہیں کس طریقے سے الڈ موڈ پر ہے اجمیر اسپطال کے چکت سکت وہ بھی ہم جان لیتے ہیں ایک بار ڈاکٹ ساب چاندیپورا وائرس کے لیے کتنا الڈ موڈ پر ہے اجمیر چکت سکت چاندیپورا وائرس انیس سو پی ایسٹ میں پہلی بار آیا تھا جو کی مہاراست کے ایک ویلیج میں ڈیٹیک کیا گیا تھا فرس ٹائم ایک وائرل میننجیٹس ہوتا ہے جس میں کی دیماغی بکھار آتا ہے بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں سردرد ہوتا ہے اُلٹی آتی ہے بکھار دی جاتا ہے اور جان نیواد ہوتا ہے ایسا وائرس ہمارے راجستان میں بھی کوئی ڈیٹیکٹ نہیں ہوا ہے وہ گزیرات میں جو ڈیٹیکٹ ہوئے تھے وہ وہیں پر آئے تو اس کے بعد پر ابھی تو کیس سپورٹیٹ نہیں ہے گھبرانی ڈڑنے کی جرد نہیں ہے صرف ساودانی کی جرد ہے کہ تھومبو ایک مکھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور اینافلی اپنے ایک مچھر کاٹنے سے یا پھر اس کے وجہ سے اپنے ہو سکتا ہے ٹومبو کولائٹ ایک مکھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے روک پھیلنے کی سمبھاؤنا ہے یہ وائرس لیجیز ہے سیل پریمیٹی ڈیسورڈرز ہے ہم ساودانی رکھیں گے سفائی کا دھیان رکھیں گے کیونکہ برسادی موسم میں اس میں کئی ساری بیماریوں کو آنے کی سمبھاؤنا رہتی ہے جیسے جگہ جگہ گھڑے ہوں میں پانی کٹھا ہو جانا اسے مچھر کا اپنے دینا اپنے آس پاس گندگی رہنے سے مکھیوں کا آنا یہ سب بہت ساری بیماریوں کا ایک جنریشن کا ایک کام کرتی ہے تو ہمیں ان کو اگر ویکٹر کنٹرول کریں گے تو بیماریوں پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں مکھی مچھر کنٹرول تب ہی رہ پائیں گے جب ہم آس پاس سفائی رکھیں گے پانی کوئی کٹھا نہیں ہونے دیں گندگی نہ ہونے دیں ہر عفتے میں ایک بار ڈرائی ڈے بنایا ہے بنانا چاہیے تاکہ اس دن گھر میں اکٹھے سارے پوٹے پوٹے برطن جو برطن سیدھے پڑے کافی دن سے پولر ہے ایسی کا پانی کٹھا ہو رہا ہے ان سب بھی کو سکھا کر ایک نیٹ اینڈ کلین رکھیں تو اسے ڈرائی ڈے بنایا جانا چاہیے تاکہ کوئی مکھی مچھر بننا ہو اور بیماریوں کا بچا ہو سکے اگر ہم ان پر ویکٹر کنٹرول کریں گے تو ملیریا ڈینگی چکن گینیا چکا وائرس یا چاندیپورا وائرس اس طرح کے وائرس ڈیزیس میں ہم کافی کنٹرول پاس سکتے ہیں صرف صفائی کا دھیان رکھنے سے بچاوی اپچار پر اگر آپ بہت دھیان دیں تو بیماریوں کا بچاو سکتا ہے ہم بیماریوں کا آمن کرت نہ کریں اس کے لئے صاف سزائے کا وشش دھیان رکھیں باہر کی وستوں کا برسات کی سیجن میں کم سے کم سیون کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو مٹی کا روڑ پر بہت زیادہ اپرباہ ہوتا ہے وہاں گجرتے ہیں اوڑتے ہیں اور وہ جا کے ساری گندگی بیکٹیریہ وائرسز گروہ کرتے ہیں اور وہ انکرشن کا سوس ہو سکتے ہیں تو صفائی کا وشش جان رکھیں سب ہی ہمارے کھانے پر پینے کی وستوں والے وینڈر سے بھی انورود ہے کہ اپنے سامانہ کو ڈھک کے رکھیں صاف کترہ رکھیں اپنے کھانے کی جو دکان ہے اس کے سامنے صفائی وغیرے رکھیں تاکہ لوگ آنے والے آپ کے سچ محسوس کریں آپ ہمیشہ ہاتھوں میں دستانیں پہن کے ان کو سرو کریں صفائی کا جرور ذہن رکھیں ہاتھ دونے کا بار بار ذہن رکھیں تاکہ کسی آنے والے ویقتی کو آپ بیماری کا امنتر نہ دیس سکیں اس لئے دنیا واد سوست رہیں صاف رہیں شہر کو سوچ رکھیں اور سب بیماریوں سے دور رہیں لکشن کیا ہے اگر کسی کوئی ایفیکٹڈ ہے تو کیسے پہچان ہوگی چاندیپورا وائرس میں پہچاننے کا ہے کہ دماغ کی بکھار ہے جو پندرہ سال کے بچوں میں کومن اکثر پائے جاتا ہے بچوں میں زیادہ کومن ہوتا ہے تیج بکھار آ کر کھنڈ لکھے بکھار آنا سر میں درد ہونا اُلٹیاں ہونا دستیں ہونا بے ہوشی کی آلت میں آنا یا اس کو بیکی بیکی باتیں کر رہا ہوں تو یہ سب سارے لکشن آ کر دکھتے ہیں کسی بچے میں تو ترنت آپ چکسک کو دکھائیں اور بیماری کا رول آؤٹ کریں کیونکہ چکسک ہی آپ کی بیماری پہچان پائے گا آپ نہیں سہم علاج نہ کریں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور اس کا علاج ترنت کرائیں جو تمام ہسپٹل ہے آپ کے جیلین ہسپٹل ہے کیا دشا نردیش ہے چکسک سب ہی چکسک ہمارے سارے الٹ موڈ پہ رہتے ہیں اکثر کی جب بھی کوئی موسم بھی بیماری آتا ہو چاہاں لوت آپ ابھی نکلا ہو کافی اچھی طرح سے ہم نے ہنڈل کیا کافی اچھا منیجمنٹ تھا اسی طرح آنے والے برسادی موسم میں بھی ہم سب برسادی بیماریوں کے لئے تیار ہیں سردیوں میں آنے والی بیماری کے لئے ہم تیار رہیں گے ہم ہمارے دو مہینے پہلے ہی ہم سارے الٹ موڈ پہ آ جاتے ہیں اور اس کی تیاریاں رکھتے ہیں تاکہ کہ کوئی آنے والی آفداؤں کا آسانی سے مقابلہ کر سکے اور کم سے کم بیمار پڑے کر آتا بھی ہے تو اس کا علاج ہمیں پہ ہو اور علاج لے کے طرح ٹھیک ہو کے چلا جائے یہ ہماری اچھا رہتے ہیں دنے والی یہ تھے جوالال نیرو اسپطال میڈیکل کولیج کے پرنسپل انین ساوریا ان کا کہنا ہے کہ جو اپنے آسپاس میں جو گھڑے ہیں گھڑے میں جو پانی بڑاوہ ہے جہاں پر مکھی مچھر فیل رہے ہیں ان کو ترنت بھر دیا جائے اور اس طریقے کی جندگی آسپاس نہ ہو تو اس بیماری سے بچا جائے سکتا ہے وہیں اسپطال پرشاہ سنے والی موڈ پر ہے تمام جو چکر سکے ان کو جشان نردیش دیئے گئے ہیں کہ اس طریقے کی سندگ روگیوں کا بھی اچھے سے علاج ہو سکے جس سے کی چاندیپورا وائرس نہ یہاں پر ملے اور اگر ملتا بھی ہے کوئی ایسا مریض تو اس کا علاج سمیں پر ہو سکے ڈیڈیڈیوی رائیستان اجمیر سے پاون اٹھاریا